اسلام علیکم پیارے بچوں میکس سے ملیے بچوں میکس ایک شوخ اور چنچل بندر ہے جیسے درختوں سے لٹک کر جھولنا اور اپنے دوستوں کی ساتھ مل کر نتنے کھیل کھیلنا بہت پسند ہے آؤ سب مل کر پکڑن پکڑائی کھیلیں تمام جانور اکٹے ہو کر کھیلیں لگ جاتے ہیں کھیلتے وقت میکس کی نظر ایک قد آور کھیلوں کے درخت پر بڑھتی ہے واہ کتنے سارے کھیلیں میکس چھلانگیں لگاتا ہوا درخت کی طرف بڑھتا ہے بھاگتا ہوا اوپر چڑھتا ہے اور کھیلیں توڑ کر نیچے اپنے دوستوں کی طرف پھینکنے شروع کر دیتا ہے اس کے دوست بھی کھیلیں ایک دوسرے کی طرف اچھالیں لگ جاتے ہیں میکس مزید پر جوش ہو کر کھیلوں کے اگوچھے کی طرف بڑھتا ہے لیکن میکس کی چھلانگیں لگانے کی وجہ سے اچانک درخت کا توازن بگڑ جاتا ہے میکس فسل کر دھڑام سے زمین پر گرتا ہے اور درخت بھی اس کے ساتھ ہی گر جاتا ہے کیلیں ہر طرف سلاب کی طرح پھیل جاتے ہیں اور جانور اس پر سے فسل فسل کر گرتے ہیں چند ہی لمحات میں پور امن جنگل کا منظر ہی تبدیل ہو جاتا ہے اور تمام جانور ہر بڑھا کر بھاگنے لگ جاتے ہیں پورے جنگل میں افرہ تفری پھیل جاتی ہے اور درخت کے گرنے کی وجہ سے کیلیں جو بہت سے جانوروں کی خوراک تھے اور اس طرف میں جن پرندوں کے گھوصلے تھے ان کو بھی شدید نقصان ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد جنگل کے تمام جانور اداسی کے عالم میں میکس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں جنگل کا شیر گسے سے دھارتا ہے میکس دیکھو تم نے کیا کیا ہے چند لمحوں میں ہی تم نے اس جنگل کا امن برباد کر دیا ہے میکس اپنے گیر ذمہ دارانہ رویے پر شرمندہ ہوتا ہے اور وہ خود سے اہد کرتا ہے کہ اس نے جو کچھ خراب کیا ہے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا اور جنگل کی خوشحالی پھر سے بحال کرے گا اپنی گلتی کو صدھارنے کا عظم لے کر میکس ایک اکل مند بڑھے کچھوے کے پاس جاتا ہے مجھے آپ کے مشفری کی ضرورت ہے میں اپنی گلتیوں کو صدھارنا چاہتا ہوں میکس بیٹا ذمہ داری کا مطلب ہے اپنے عمال کا مالک بننا اپنی گلتیوں کو تسلیم کرنا اور انہیں ٹھیک کرنے کا راستہ تلاش کرنا میرے خیال سے اگر تم جنگل کی صفائی کرو اور کیلے کا درخت دوبارہ سے لگاؤ تو بہت سی چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں میکس اسبات میں سر ہلا کر کیلے کے نحال یعنی نندھے پودے کی تلاش میں روانہ ہو جاتا ہے ایک طویل سفر کے بعد وہ کیلوں کے باگ میں پہنچ جاتا ہے اور ایک نحال کو اکھار کر اپنے ساتھ جنگل میں لے آتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہ پودے کو زمین میں لگاتا ہے اور پھر سب جانور مل کر ساری گندگی صاف کرتے ہیں اور سب اس طرح میکس کو ماف کر دیتے ہیں اور جنگل پھر سے خوشحال ہو جاتا ہے پیارے بچوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سے جب بھی کوئی گلتی ہو خواہ چھوٹی ہو یا بڑی احساس ہونے پر ہمیں اپنی گلتی کو تسلیم کرنا چاہیے اور اسے صدھارنے کے لیے پوری کوشش کرنے چاہیے مافی مانگنے سے ہمارا مقام دوسروں کی نظر میں مزید بلند ہو جاتا ہے موسیقا موسیقا